دو ہزار ایک گیارہ کے لگ بھگ سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دیا تھا چھتیز گھڑ سرکار کو کہ تین سے چھے مہنے کے اندر عجید جوگی جی کے آدھی باسی ہونے کے سندر میں جانچ کر کے اپنی رائے ہم کو پرستود کریں آج پانچ سال لگ بھگ ہوتے چلے جا رہے ہیں آج بھی چھتیز گھڑ کی سرکار نے سپریم کورٹ کے اس آدیش کو در کنار کر کے رکھا ہے میرا یہ عارف ہے کہ رمان سنگھ کی جانکاری میں رمان سنگھ جی کی سرکار عجید جوگی کو جاتی معاملے میں پورا لاپ پہنچا رہی ہے اور کارن یہ ہے کہ ایک بار جس کمیشن کو چھتیز گھڑ کی سرکار نے جمع داری دی تھی جوگی جی کے جاتی کے معاملے میں فیصلہ دینے کے لیے اس کمیشن نے جب یہ جانکاری دے دی تھی لکھت میں ریپورٹ پرستود کر دی تھی کہ عجید جوگی آدیباسی سماج کے نہیں ہیں تو اس ریپورٹ کو دو ہزار تیرہ کے چناؤں کے ٹھیک پہلے کیوں واپس لے کے پھر ایک اور کمیشن کو بیٹھا دیا گیا میرا سیدھا یہ عارف ہے کہ ایک کمیشن جس نتیجے پہ پہنچ چکی تھی اس نتیجے کا لاب لینے کے لیے رمن سنگ جی کے جانکاری میں رمن سنگ جی کی سرکار نے دوبارہ کمیشن بیٹھا کے ان کے جاتی کے سندرب جو کے آدیباسی نہیں ہونے کا نسکرش اس کمیشن نے دیا تھا اس کو ابھی بھی دبا کے رکھا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ پرمکھ آنے کارنوں میں پرمکھ کارن یہی ہے کہ این چناؤوں کے موقع پہ رمن سنگ ایسا پرباہ بنانے میں سفل ہو جاتے ہیں کہ عجید جوگی کانگریس کے ہتوں کے وپریت کانگریس میں رہتے ہوئے بھی کام کرتے دکھے اور آج بھی کانگریس کے ہتوں کے وپریت کام کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ہی پتا چلے گا وہ ابھی تو میں نے جن لوگوں سے بات کی ان لوگ کا یہ کہنا تھا کہ وہ لڑنا چاہتے ہیں تو لڑیں تو پرجاتن میں کیسے کوئی کسی کو رکے گا جو جس سیٹ سے لڑنے کے لیے جب تک ان کا ٹرائبل کا سرٹیفیکیٹ ویدیمان ہے تب تک تو سیتاپور سے لڑ سکتے ہیں وہ ٹرائبل کا سرٹیفیکیٹ ویدیمان نہیں ہوگا تو کم سے کم ٹرائبل سیٹوں سے نہیں لڑ پائیں گے انہیں سیٹوں سے تو پھر کہیں سے بھی لڑ سکتے ہیں